السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام دوست آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں علم میں رزق میں عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور آج جو ہم آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آئے ہیں جس ٹوپک کے اوپر آج ہم بات کریں گے وہ آج کل اس کا پیشنٹ کافی زیادہ ہے تو میں نے سوچا بہت سارے پیشنٹ نے کہا کہ اس کے اوپر آپ کو ویڈیو بنا دیں تو میں نے سوچا اس کے اوپر ویڈیو بنائیں تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے مو سے بدبو آنا یہ آج کل ایک کومن مسئلہ بن چکا ہے اور اس میں مو سے بدبو آتی کیوں ہے اس کے اسباب کیا ہیں اب تو سب سے پہلے بات ہم کریں گے اسباب کی یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہونے کی وجہ سب سے پہلی بنیادی وجہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے مو کے اندر کچھ ذرات رہ جاتے ہیں ہم کھانا کھانے کے بعد کلی نہیں کرتے اچھے طریقے سے مو کو صاف نہیں کرتے مسواک نہیں کرتے برش نہیں کرتے اس وجہ سے وہ ذرات اندر رہتے ہیں اور کچھ تینوں تک ان کے اندر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے ذریعے وہ سانس کے اندر چلی جاتی ہے جب انسان سانس لیتا ہے یا بولتا ہے تو مو سے بدبو آتی ہے اور بدبو کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے اس سے دو چیزیں اور بھی ہیں یہ تو ایک ہو گیا جب گھزا کھاتے اس کی علاوہ بھی ہم بعض وقت ایسی باسی چیزیں کھا لیتے ہیں بعض وقت ایسے کھانے کی جو ہماری ترتیب ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے اور کھانے پہ کھاناں کھائی جاتے ہیں اور اچھی طرح چیز کو دھو کے نہیں کھاتے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو زیبتی اس کا مریض ہوتا ہے اس کو بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اور جس کے پیٹ میں کردے ہیں اس کو بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ نا یہ پپڑوں کی خرابی کی وجہ سے جن کے لنگز خراب ہو جاتے ہیں ریا کی وجہ سے تبخیر کی وجہ سے دائمی قبض کی وجہ سے ایک تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے جب آپ اس کا مسئلہ سمجھ لیں گے اس کی بیماری کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ کے لیے اس کا سلوشن اس کا علاج آسان ہو جائے گا لیکن میں آپ کو جو نسخہ بتانے جا رہا ہوں انتہائی مفید ہے آپ نے اس کے نقصانات تو دیکھ لیے کہ ایک تو انسان جب کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کو خود کو اچھا فیل نہیں ہوتا تو اگلے بندے کو تو بہت زیادہ برا فیل ہوتا ہے بعض اوقات آپ کے ساتھ اظہار نہیں کر سکتا لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اس سے آپ کی ریپورٹیشن آپ کی عزت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ آپ سے دور رہنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا علاج بڑا ہی آسان ہے بڑا سمپل ہے سب سے پہلے تو ایک یاد رکھیں کوشش کریں روزانہ مسواق پانچ ٹائم لازمی کریں جب بھی نماز پڑھیں مسواق کریں اور یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور اس سے پیٹ کی بیمارییں ختم ہوتی ہیں اس کے بارے میں ایک حدیث ہے مسواق جو ہے موں کو پاک کرتی ہے ٹھیک اور یہ پیٹ کی بیماریاں جتنی بھی ہیں اس کا تعلق دانتوں کے ساتھ بہت گہرا ہے جب بھی ہمارے دانت خراب ہوں گے اس کے اندر جب بھی کوئی چیز بھسے گی اگر ہم اسے صاف نہیں کریں گے تو آگے جا کے ستمک میں جا کے بیماریوں کا باعث بنے گی اب آتی ہیں اس کے علاج کی طرف اس کا علاج بڑا آسان ہے آپ اس میں ایک صفوفہ میدہ کے نام سے ایک صفوف ہے وہ آپ صفوف بنا لیں اس میں آپ لیں گے پودینہ یہ عام پنسار سٹور سے مل جاتا ہے پودینہ لے لیں ایک حصہ اور اجوائن دو حصہ اور اس میں گندک آملہ سار ایک حصہ یعنی کہ اگر آپ نے گندک اور پودینہ لیا ہے پچاس پچاس گرام تو اجوائن جو ہے وہ سو گرام لے لیں دیسی والی یہ صاف کر کے اس کا پاودر بنائیں چمچ کا چوتھائی حصہ ایک ماشہ خوراک صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ پانی گرم ہو کھانے کے آدھے گھنٹے بعد یہ لیں کھانا چبا کے کھائیں پانی بلکل جو ایک گلاس پاننگ کا ہے اس کو تین حصے کریں ایک حصے کے بیس سپ لیں اور کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پی لیں اور کھانا چبا کر اچھی طرح سلائیوہ اس میں شامل ہو جائے وہ کھائیں آپ کا سٹمک بلکل ٹھیک رہے گا اس سے موں میں سمیل نہیں آئے گی اسی طرح ایک اور نسخہ ہے بڑا مشہور ہے جوارش جالی نوس یہ عام اجمل کمپنی ہمدرد کرشی لہسانی اور مرحبہ مرحبہ یہ بڑی کمپنی ہیں کسی بھی کمپنی کا آپ جوارش جالی نوس لے لیں رات کو سوتے وقت آدھی چمچ بڑی والی کھا لیں گرم پانے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے موں کی بدبوخ ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ پودینہ اجوائن ان دونوں کا کہوہ بنا کے صبح و شام کھانے کے بعد استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا یہ مرض دور ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں حکیم حافظ فرحان حریف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ